اسلام علیکم میں ہوں دیل امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تختیہ آن لائن آج ہم جو سیمیلیشن کرنے جارے ہیں وہ ہمیں بتائے گی کہ انرجی ایک فارم سے دوسری فارم میں کیسے چینج ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتائے گی کہ اوور آل ایک سسٹم کی انرجی کنزرفٹ ہوتی ہے کانسٹنٹ ہوتی ہے جو سیمیلیشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں پروائیڈ کی ہے فیٹ سیمیلیشنز دیں جو کہ ایک فری سیمیلیشن ہے آپ اپنے سکول اور کالج میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک سکیٹر نظر آ رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ایک پورا پاتھ بنا ہوا ہے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ جیسے اس پاتھ کے الانگ اس کے ساتھ ساتھ یہ سکیٹر موف کرتا ہے تو اس کی انرجی پر کیا اثرات آتے ہیں اور وہ کیسے ایک شکل سے دوسری شکل میں چینج ہوتی ہے تو میں سب سے پہلے اس کو اپر لے کے جاتا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھیں اس کو ہم سکیٹ کرواتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ سکیٹنگ کر رہا ہے آہستہ آہستہ دھونتا رہے گا لیکن اب ہم پینل میں جاتے ہیں اور یہاں پر بار گراف کو ڈراغ کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں پوٹینشل انرجی اور کائنیٹک انرجی ویری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ کائنیٹک انرجی کا فارمولا ہے half m v square m کا مطلب ہے mass v کا مطلب ہے velocity half m v square اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر velocity زیادہ ہوگی وہاں پر کائنیٹک انرجی زیادہ ہوگی اور جہاں پر mass زیادہ ہوگا وہاں پر بھی ہمیں کائنیٹک انرجی زیادہ ملے گی اس body کی تو یہاں پر آپ دیکھیں کائنیٹک انرجی change ہو رہی ہے لیکن اگر اس کا اس انسان کا mass میں کم کر دوں تو اب آپ دیکھیں کائنیٹک انرجی کم ہوگی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ half m v square میں m ہم نے کم کر دی ہے اگر ہم m کو زیادہ کریں تو اب دیکھے گا کہ کائنیٹک انرجی کتنی بڑھ جائے گی اور اس کی وجہ سے system کی overall انرجی بھی بڑھ جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کائنیٹک انرجی بہت بڑھ گئی ہے potential انرجی بھی بڑھ گئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ potential انرجی کا فارمولا ہے mgh m for mass g for gravity h for height تو یہاں پر جب ہم نے mass کو بڑھایا تو potential انرجی بھی بڑھ گئی mass کو کم کریں گے یہ بھی کم ہو جائے گی اور overall system کی انرجی ہمیشہ constant رہتی ہے تو انرجی ایک form سے دوسری form میں change ہوتی ہے لیکن system کی انرجی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا میں یہاں پر mass بہت کم کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ potential انرجی اور kinetic انرجی دونوں کم ہو گئی ہیں system کی overall energy بھی کم ہو گئی ہے لیکن کسی بھی time پر آپ اس کو still کر اب آپ دیکھیں یہاں پر kinetic انرجی اتنی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے اور potential انرجی اتنی ہے اگر ان دونوں کو add کر دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ kinetic انرجی کو اٹھا کر اس کے اوپر رکھ دیں تو total آپ کی system کی انرجی constant رہے گی ہمیشہ وہ آپ کو اتنی ملے گی آپ کسی بھی time پر اگر یہ دیکھیں تو میں یہاں پر کرتا ہوں تو آپ دیکھیں constant ہے اتنی ہے اب یہاں پر ان دونوں کو add کریں kinetic اور potential انرجی کو تو total system کی انرجی کے برابر ہوگا یہاں پر بھی ایسی ہوگا تو system کی overall energy constant رہتی ہے یہاں پر ہم mass کو دوبارہ normalize کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اب چلتے ہیں اگلی simulation کی طرف اور اس میں دیکھتے ہیں ہم نے mass تو vary کیا تھا ہم اس کو ایک مرد بہ پھر یہاں پر skate کرواتے ہیں لیکن آپ نے غور کیا کہ یہ کبھی رکھتا نہیں ہے پچھلی simulation میں یہ اس کی speed zero نہیں ہوئی لیکن اب اس کی speed zero ہوگی اور اس کی وجہ یہ کہ اب اس system میں friction بھی آگئی ہے اگر میں friction کو پچھلی سطابر لے جاؤں یعنی کہ zero کر دوں اور اب آپ دیکھیں تو میں اس کو جب move کراؤں گا اور یہاں سے bar graph on کرتے ہیں تو یہ ہمیشہ move کرتا رہے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ kinetic energy ہے potential energy ہے لیکن friction نہ ہونے کی وجہ سے دو surfaces کے درمیان ہمیں کوئی thermal loss نہیں مر رہا heat produce نہیں ہو رہی اور heat produce نہ ہونے کی وجہ سے کوئی thermal loss نہیں ہے لیکن جیسے ہی friction کو میں introduce کراؤں گا آپ دیکھیں گا اب آپ کو thermal energy نظر آنے شروع ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کچھ energy ہم ضائع کر رہے ہیں heat energy کے دور energy heat میں convert ہو رہی ہے اور اس لئے آہستہ آہستہ کیونکہ یہ energy waste ہو رہی ہے اس وجہ سے skater آہستہ آہستہ slow ہوتا جائے گا اور rest میں آ جائے گا لیکن اگر میں friction بہت زیادہ کر دوں تو اب آپ دیکھیں کہ thermal energy بھی اتنی زیادہ آپ کو نظر آئے گی اب آپ دیکھیں کہ thermal energy کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ system میں friction بہت ہے دونوں surfaces کے درمیان friction ہے اور اس کی وجہ سے heat losses بہت بڑھ گئے جس کی وجہ سے thermal energy ہمیں یہاں پر بہت زیادہ نظر آ رہے ہیں ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ kinetic اور potential energy zero ہو گئے صرف thermal energy overall system energy کے برابر ہو جائے گی تو آپ نے دیکھا کہ friction کا کیا effect ہوتا ہے motion پر اور energy کی مختلف forms پر اور اسی طریقے سے ہم اس کی speed کو بھی یہاں پر monitor کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر friction کو کم کرتا ہوں اور mass کو small کر دیتا ہوں تو اب آپ speed کو دیکھئے گا speed تقریباً half dial تک جاری ہے یہاں پر آپ دیکھیں energy بھی کم ہے kinetic energy potential energy کم ہے اور speed half dial تک اس dial کے half تک جاری ہے لیکن اگر میں یہاں پر large کر دوں mass mass بہت بڑھا دی ہے تو اب آپ دیکھیں کہ energy بڑھ گئی دونوں کی لیکن speed ابھی بھی half dial تک جاری ہے speed میں فرق نہیں آیا لیکن کیونکہ half mv square لیکن کیونکہ half mv square میں mass بڑھ گئے اس لئے آپ کو یہاں پر system کی overall energy بڑھتی ہوئی محسوس ہوگی ہم بہت سی examples کے ساتھ اپنا سرکر بھی بنا سکتے ہیں اپنا playground بھی بنا سکتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنا playground بناوں اور آپ کو اس میں دکھاؤں کہ ہم کیسے یہ چیزیں دوبارہ میر کر سکتے ہیں تو میں پائی چارٹ بھی لے لیتا ہوں یہ بھی ایک فارم ہوتی ہے energy یا کوئی بھی data کو represent کرنے کے لئے اور ہم اس skater کو اب یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں تو اب آپ نے دیکھنا ہے اب دیکھیں kinetic energy بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے اور پھر ایک level پر آکے potential energy کوئی اس کی height کافی ہوگی تھی جہاں پر height زیادہ ہوگی وہاں پر potential energy زیادہ ہوگی کیونکہ اس میں height کا factor آ رہا ہوتا ہے mgh میں اور جہاں پر speed بہت زیادہ ہوگی وہاں پر kinetic energy زیادہ ہوگی تو دوبارہ دیکھیں یہاں پر height زیادہ ہے تو potential energy زیادہ ہے لیکن اپر ایسا ایسا potential energy kinetic energy میں change ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پر speed بہت زیادہ ہے اور اب پھر potential energy بڑھ گئی کیونکہ height ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے thermal اس لیے ہے کہ ہم نے friction introduce کی اگر ہم friction کو zero کر دیں تو آپ کو thermal energy نہیں ملے گی اب آپ دیکھیں system میں آپ کو thermal energy نہیں ملی اور kinetic اور potential energy کی values بڑھ گئی ہیں اگر ہم system میں دوبارہ دیکھیں میں یہاں پر mass بڑھا رہا ہوں اور اب دوبارہ پھر میں اس کو operate کرتا ہوں potential energy کتنی ان کی values بڑھ گئی ہیں تو اس سے ہمیں نظر آتا ہے آپ یہ simulation خود بھی کر سکتے ہیں اور اپنے سکول میں بچوں کو بھی کروا سکتے ہیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ کسی بھی وقت system کی kinetic energy اور potential thermal energy total energy کے برابر ہوتی ہیں لیکن وہ change ہوتی رہتی ہیں کبھی کسی کی value زیادہ ہوتی ہے اور کبھی کسی کی value تو جہاں پر ہم height زیادہ gain کریں گے وہاں پھر potential energy زیادہ ہوگی عموماً اور جہاں پر ہم speed زیادہ gain کریں گے وہاں پر kinetic energy کی value بڑھ جائے گی اور اگر system میں friction بہت زیادہ ہے تو وہاں پر thermal energy بھی آپ کو نظر آئے گی اور heat losses نظر آئیں گے جس کی وجہ سے ہم بہت جلدی rest پر آ جائیں گے ہم movement زیادہ دیر نہیں کر سکیں گے دختی آن لائن کو like کیجئے share کیجئے اور اس ڈرک کو دوسروں تک پہنچا دیجئے